اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر منطم ہے کارپوریشن چناؤں کی تیاریاں جاری ہے ایک سر امیدوار پارٹی سے ٹکٹ حاصل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ویسے ہر کوئی کسی حال میں پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے کی فیرات میں اپنے لیڈر کے پاس گزارش اور انتجا کرتے دیکھا جا رہا ہے تین تاریخ کو چناؤں ہے اور چھے تاریخ کو نتیجہ ہے لہٰذا ہر روز کارپوریٹر بننے کا خواب دیکھنے والوں کی تعداد بڑھتی جاری میٹنگوں کا دور بھی جاری ہے کانگریز بھاجپا آم آدمی پارٹی یمائیم سمیتی مسلم لگ کی جانب سے امیدواروں کی تلاش اور کچھ جگہوں پر امیدواروں کی قابلیت کو پرخا جا رہا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو بڑے لیڈروں کا نزدیکی ثابت کرنے کی کوشش کرتے دیکھا جا رہا ہے جماعتوں میں بھی اب کئی امیدواروں کی ارجیاں آئی ہوئی ہے اب جماعت والوں کو بھی مشکل وقت ہے کیونکہ کس کے حق میں فیصلہ لیا جائے اب جماعت کے ذمہ داروں کا کوئی نہ کوئی نزدیکی پایا ہی جاتا ہے یا پھر رہتا ہے لہٰذا کسی ایک کے حق میں فیصلہ دینا دوسرے کی ناراضگی کا طبع بننا ہے اس بار کچھ زیادہ ہی امیدواروں کی فیرستویر ہوتی جاری کچھ وارڈوں کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ ایک طرفہ جیت حاصل کرنا کافی حد تک مشکل نظر آ رہا آزم نگر شاہو نگر گاندی نگر آزاد نگر ویر بھدر نگر صوباش نگر کوتوال غلی جہاں پر اقلیتی یعنی اردو کارپوریٹر کی جیت درج ہو سکتی ہے وہاں پر حضب معمول چار پانچ اردو دوار میدان میں اترتے دیکھے جانے یعنی جہاں کوشش کے بعد ساتھ یا آٹھ کارپوریٹروں کی جیت ہو سکتی ہے وہی آپ سے اختلافات کی وجہ سے شاید تین چار تک ہی محدود ہو سکتے ہیں سکتے ہیں اگر تمتداری کا مزارہ نہ کیا جائے لہٰذا تقریباً سبھی وارڈوں کی کیفیت ایک جیسی ہی ہے محض وارڈ نمبر ایک یا وارڈ نمبر دو جہاں پر اکثریت اردو بولنے والوں کی ہے وہاں زیادہ مشکلیں نہیں آئیں گے پر وارڈ نمبر چودہ آزاد نگر جس میں پہلے اکثریت اردو باشک تھے پر اب اسے وارڈ گاندی نگر کو جھوٹ دیا گا ایسی طرح وارڈ نمبر ستیس وجول نگر، گاندی نگر، رکمینی نگر یہاں پر گیارہ ہزار ووٹرز ہے جس میں اردو ووٹرز آٹھ ہزار کے قریب ہے پر یہاں جماعت والوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے پانچ جماعتوں کو مل کر فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں بھی امیدواروں کی تائدات کافی زیادہ ہونے کی بار کہیں جاری ہے وہی دوسری اور کننڈ ووٹرز کی تائدات بھی تین ہزار سے کچھ زیادہ ہے اسی طرح آزم نگر کا بھی حال ہے اردو سے زیادہ مراتی اور کننڈ ووٹرز ہے ایک اور بات یہ ابھی سامنے آئی ہے کہ بڑے ہی منظم انداز میں وارڈوں کو بانٹا گیا ہے پہلے اور اب کافی فرق ہے کچھ وارڈوں میں ووٹرز بارہ ہزار کے قریب ہے تو کچھ وارڈوں میں میں چار ہزار سے کچھ زیادہ ہے آخر یہ بھی کس بنیاد پر کیا جا ہے سمجھ میں نہیں آنا اور ویسے بھی پہلی مرتبہ پارٹیوں کے نشان پر چونہ اُلڑ جا رہی ہے یقیناً پارٹیوں کا زیادہ دخل نہیں ہو سکتا کیونکہ محلے میں مقامی شخص کی قابلیت دیکھی جاتی ہے اور پارٹیوں میں پارٹی سے وفاداری دیکھی جاتی ہے ظاہر ہے اردو کارپوریٹروں کے لئے کانگرس کا در ہی ہو سکتا ہے حاصل اتنا کے مطابق آج کانگرس کا ہی ستی جرکوئی کے گھر پر میٹنگ طلب فرمائی گئی تھی جس میں خائشمند حضرات نے بھیڑ کی تھی جس میں شہر کے مختلف وارڈوں سے لوگ جمع ہوئے تھے کانگرس مرکزی کمیٹی بھی کارپوریشن چونہ کے مدنظر تشکیل دی گئے پر مقامی جماعتوں کا رول اس میں اہم ہو سکتا ہے سماجی خدمات میں زیادہ سرگرم رہنے والوں کو ترجی دی جا سکتی ہے لہٰذا محلے کے جماعتوں کو صحیح نمائندے چننے کا موقع بھی اس طرح سے حاصل ہوا ہے ضرورت ہے کہ امانداری سے امیدواروں کو چنا جائے کچھ لوگوں کا سیزن ہوتا ہے جو اسی میں ہاتھ گلے کرنے کی فراک میں لگے رہتے ہیں تو کچھ لوگ ہر امیدوار کو تمہیں جیت ہوگے کہہ کر اپنا خرچہ نکالتے رہتے ہیں خیر یہاں تقریب انچناؤں میں دیکھا جاتا ہے سیاست ہی کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ کیا کہا جائے ایک اور مسئلہ یہاں بھی ہے کہ اگر مان لوگ کانگریس اٹکٹ نہیں مل رہی تو یم آیم اور عام آدمی پارٹی سے بھی لوگ کھڑے ہونے کی چکر میں ہیں اور اس بار مسلم لیگ سے بھی امیدوار کھڑے ہونے کی بات کہیں جائے ایک کل ملا کر اس بار چناؤں بہت زیادہ دلچسپ ہوتا نظر آ رہا ہے باج پاوری امی ایس اسی طرح ہم نے سامنے ہوں گی یہاں پر شاید کانگریس اتنا اثر نہ دکھا پائے گے جتنا امید کر سکتے ہیں لیکن ستھی جائے کے وقت رسوک مراتھی کرنے لوگ میں زیادہ ہونے کی وجہت ہے کانگریس کا ہی میر ہو سکتا ہے یا زیادہ امیدوار جیت سکتے ہیں کیا یہاں پھر پہلی کی طرح مراتھی میر کو ہی بٹانے کی مجبوری آ سکتی ہے ویسے بھی یمی ایس نے اپنی پکڑ مضبوط کرتے ہوئے اس بار 40 سیٹوں پر جت درج کرنے کی بات کے یہ لوگ سبا چناؤں میں ہم نے اس کا اثر بھی دیکھا ہے بھاجپا سے تھوڑا دور اختیار کرتے ہیں مراتھی اوٹروں کو دیکھا جا رہا ہے اس کا فائدہ کارپوریشن چناؤں میں یمی ایس کو ہو سکتا ہے جو بھی ہو پر اس بار کارپوریشن چناؤں ایک انار سو بیمار کی طرح نظر آ رہے ہیں لہٰذا 6 ستمبر تک ہم سب کو انتظار کرنا پڑے گا بیلغام شہر میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن رہنے کے باوجود بھی بھیڑ نظر آ رہی تھی ویسے بھی دو پر بعد تھوڑی بھیڑ کم نظر آئی پر آج صبح سے ہی سڑکو فرڈ ٹرافک جام کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا تھا آخر کس بنیاد پر یہاں کارپوریشن کا اعلان حکومت سے کیا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا اسی کو کارپوریشن کہتے ہیں کیا اسے سوال بھی کیا جا رہا تھا کچھ جگہوں پر پولیس کی جانب سے ہیلمیٹ ماسک اور گاڑیوں کی تستاویز کی تفشیش کرتے دیکھا گیا کھل ملا کر آج کا کارپوریشن ناکام ہی رہا اب کل تو یہوں میں جشن آزادی کے 75 سال کا اجلاس سرکاری دفتروں میں منائے جائیں گے یہ اب تاریخ ہی 15 آگشت ہوگا جو کارپوریشن میں منائے جائے گا تیسری لہر کے مدنظر آوام میں کورونا کا ڈر بڑھتا لازم ہے کیونکہ حکومت ماہولی سی طرقہ بنا رہے حکومتوں کو ڈرانا آتا ہے بجائے ہی اس کا حل نکالنے کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیمس میں کس قدر بھیڑ امڑی ہوئی ہے ویکسینیشن کے لیے اس لیے بھی ہر شخص کوشش کر رہا ہے کیونکہ ویکسینیشن سرٹیفکٹ بھی اب پوچھا جا رہا ہے آج ویکینڈ کرفیو بھی تھا اور پھر مریضوں کی تعداد بڑھنے کے بعد بھی میڈیا کے ذریعے یا سہت موقعات کے ذریعے بتائی جاری تھی لہذا بیمس میں صرف دو سو ہی ٹیکے لگائے گئے جس پر عوام ناراض نظر آئی آخر بھیڑ کو قابو پانے کے لیے پولیس کو حلقہ لاٹی چارج بھی کرنا پڑا آج کورونا پوزٹیو مریضوں کی تعداد اکتالیس رہی تو چوبیس مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا بچوں کو کورونا نہیں ہونے کی بات حکومت کہتے آئی ہے اور سکولوں کو شروع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا پر آج خبر کچھ اور ہی شائع کی جاتی ہے حاصل اطلاع کے مطابق پچھلے دس دنوں میں پانچ سو کے قریب بچوں میں پوزٹیو ہونے کی خبر کو شائع کیا گیا جب پچھلے دس دنوں میں جب بچوں میں پوزٹیو ہونے کے معاملے پائے جا رہے تھے تو آخر کس بنیاد پر سکولوں کو شروع کرنے کا فیصلہ لیا جا رہا ہے ایسا بھی سوال عوام کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے یہاں بھی بار بار دیکھا گیا ہے کہ حکومت اپنی ہی فیصلے پر بار بار رائے بدلتی رہتی ہے اور فیصلے بھی بدلتی رہتی ہے بہنسوں کے طویلے کو آگ لگنے سے دو بہنسوں کی جل کر موت بیلغام شہر کے قریبے اللور گاؤں میں شورٹ سرکیٹ ہونے سے طویلے میں آگ لگ گئی جس سے مرکٹری نامی شخص کی دو بہنسوں کو جان سے حد دھونا پڑا بہنس کے مالک نے حکومت سے موز کی مانگ کی ہے بیلغام کارپوریشن چناؤں کے مدن نظر بیلغام ڈی سی کی جانب سے کچھ اہم اطلاعات عوام کو دیے جائیں گے اس بار چناؤں ایوی 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 ایو مشین سے ہوں گے اس سے پہلے ہی اوٹرز لسٹ کو شائع کیا گیا ہے اوٹوں کی گرتی بیلغام ڈی سکول میں چھ ستمبر کو کی جائے گی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھ تیرے اتحاد نوز شکریہ اللہ حافظ